بہت ہی بہت ہی بہت ہی بڑا نکل کر آ رہا ہے بھائی ان ایکس مسلم نے مولانا کی ایسی بھولتی بند کی کہ مولانا پچھوڑا سجا کر بھاگا اچھا دیکھتے ہیں یہ بہنچ کرتے ہیں آخرین ایکس مسلم نے کیا بھولا ایکس مسلم مطلب کہ جو مسلم تھے وہ ہندویزم میں شفٹ ہو گئے تو کاران کرتے ہیں سٹارٹ اچھی طرح سنیے تماکہ ہے یہ یہ لوگ اگر آج یہ لوگ اگر آج اسلام نے چھوڑا ہے تو ریلیجن کی بریئی سے تو چھوڑا ہے ہاں یہ بولتے ہیں اس پہ بات کرو تو یہ ریلیجن میں بات نہیں کریں گے تو کس پہ بات کریں گے میں چاہتا ہوں کہ مسلمان قوم جو ہے مسلم کمیونٹی جو ہے وہ ریلیجن کو اتنا سیریسلی نہ لے بلکہ ایڈوکیشن اور جو ان کی خود کی جو زندگی ہے کیا تو اسے پہ بات کررے کیا ہے سلاة حوال جیسال آمینا اللہ آپ کو بولنے بھی بیٹے گے تو میں نے بولی ہے بولی 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 یعنی اتنی گھاوراٹ کی ہو رہی ہے بولنے دیجئے تو آگے بڑھتے ہیں تو یہ ایک چیز میں بولنا ضروری سمجھ جاتا ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے دھرم کو بہت سیرید ترجیح دیتے ہیں وہ اس کو سب سے آگے رکھیں دوسری چیز قرآن کہتا ہے انت دینہ اندلائل اسلام یقیناً جو اللہ کے نزدیک ایک واحد دین مذہب جو ایکسپ کیا جائے گا وہ اسلام ہے اگر آپ ایسا ہندوی آپ کی موت آجاتی ہے اپار بھرم یہی تو ہندو بھی کہتے ہیں سب سے اچھا سچا دھرم تو سنادن ہے کیا مولا تو نہیں سنیے مولا نا باقی لوگ کہتے ہیں ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ سہی اسلام کا ویسا ماننا نہیں ہے اسلام کہتا ہے اسلام ہی سہی ہے باقی سب چیز گلر آپ کرونالوجی سمجھ لیجی اسلام میں ایک کونسپٹ ہے ایبروگیشن کا یہ جو لکن دینکن والی دین والی جو آیت ہے یہ تب نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ جو ہے وہ مکہ میں تھے وہاں پہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی لوگ نہیں تھے مکہ سے بائیس سال انہوں نے تبلیغ کیا تب صرف اور صرف نبے سے سو لوگ جو ہے مسلمان ہوئے یہ جو آیت ہے لکم دینکن والی دین تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ یہ منسوک ہو چکی ہے منسوک مطلب منسوک ایبروگیٹ ہو چکی ہے اگر آپ کو رکو جنا جو نیرو مائنڈیڈنس ہے چھوٹے مائنڈ کہ بھائی سننا ہی نہیں ہے برداشت کرنا ہی نہیں ہے یہ ختم ہونا چاہیے اور اسی وجہ سے ہم نے یہ مومنٹ سٹارٹ کیا آپ کا چلانا جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے ختم اس کو اگر آپ کو ریفیوٹ کرنا ہے ایک سورے توبہ کی آیت بتا دیتا ہوں دونوں کو میچ کرو اور اس کے پاس جواب دو آپ ہمارا احترام سنے آئے ایک سورے توبہ سورے نوبر نو آیت نمبر 아니ے ایک 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 سر ایک ایک دیجئے ایک ایک دیجئے ایک ایک سنے آپ ان کے احترام سنے آئے اچھا یہ فس گیا ہے کہ آپ کو جو ماننا ہے مانو اور ہم کو جو ماننا ہے مانو اس میں کوئی زور زبردست نہیں ہے ہے نا یہی بات ہے اسی پہ پورا بکھیڑا شروع ہوا اسی قرآن میں سورہ توبہ سورہ نمبر نائن اور نو اس کی آیت نمبر انتیس کیا کہتی ہے قاتل الذین لا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ و رسوله ما حرم اللہ و رسوله ولا يدینون دین الحق من الذین اوتو الكتاب اوتو الكتاب حتی یعطو الجزیت عینید وهم صاغرون بتاو معنی کیا ارے سواب مل جائے گا یہ سواب ہے میں بھائی سواب کے لئے نہیں آئے سواب کے لئے نہیں آئے اس میں یہ سواب ہے بتاو بتا رہا ہوں بھائی چاچا بیٹھو چھپتا بیٹھا چھپتا بیٹھا چھپتا بیٹھا لڑائی زھگڑا نہیں چاچا بیٹھو چچا بیٹو یہ دیکھیں میں اپنے طرف سے اس کا ٹرانسلیشن نہیں کر رہا ہوں مولانا فتح محمد جالندری صاحب اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہتے ہیں جو اہلِ کتاب میں سے خدا پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روزِ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہے اور دینِ حق کو قبول کرتے اور نہ دینِ حق کو قبول کرتے یعنی جو اسلام کو قبول نہیں کرتے ان سے جنگ کرو ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ زلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دے ہم میں اس کا جواب دے دوں جس طریقے سے جنگ کے دوران وہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ ہاتھی کو مار کے دورانا چاریہ کا بیٹا بتانا ہے اسی طریقے سے یہاں جنگ کے دوران یہ کہا گیا جو ان کی مدد کے لیے ہیں یہ ان سب سے قتال کرو اچھا ہم کو سکھا ریا ہے پہلے آپ میری بات کپلے ٹھوڑے ابھی انہوں نے ہی بولا سمیر ایک سکر انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کوٹ کیا یہ کانٹیکسٹ میں ہے جنگ کے محول میں ہے ایک منٹ ایک منٹ میں جواب دیتا ہوں مجھے اتنا بتائیے اگر شریعت لاغو ہوتی ہے گیر مسلمانوں سے جزیہ لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا کہاں پہ لیا جائے گا شریعت لاغو ہے شریعت بلکل وہی تو زفر بھائی نے شروع میں کہا آپ جواب دیجئے میں جواب دے رہا ہوں جیسے اکبر کے زمانے میں علامہ کی طبقے نے یہ کہا ہندو سے جزیہ نہیں لیا گیا سکتا کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں جس طریقے سے اورنگ جیب نے جب فیصلہ کر آ تو ملہ جو ملہ دو پیازے بڑے مشہور بھوکی تھے انہوں نے کہا آپ کس طریقے سے ہندو سے جزیہ لے سکتے ہیں جبکہ ان کی بیٹیاں آپ کے گھر میں آپ کے بچے ان کے گھر میں ہیں اسلام کی بات کریے بلکل آپ اکبر کی بات کریے اکبر نے نہیں لیا جزیہ اورنگ جیب نے جزیہ لیا ہندو سے جزیہ کا کانسپٹ کہاں سے آیا جزیہ کا کانسپٹ انیشل اف اسلام میں تھا سنتو لو بھئیہ آج ہے ایک چیز اللہ آپ کو کلر کر دینا چاہتا ہوں یہ یہاں پر ایڈاپل میں ہے اکبر کے ٹائم کا اور اکبر کے جو اسکولرز اسلام میں اکبر میں میڈم نہیں بولی اور یہ بھی نہیں بولی یہ بات نہیں ہوگا وہی تو ایدھر ہوئی یہ ویڈو ختم یار بات ایسی ہے نا بابا جی ہمارے جو لوگ ہیں نا مذہب یہ ایک ریالٹی ویسٹ ہے کہ دیکھو کٹر تو ہر درم کے اندر ہوتا ہے کٹر بندی ہر درم کے اندر ہوتا ہے یہ نہیں ہے ہر درم کے اندر پائے جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایڈوکیشن کو بھی راگے رکھنا چاہیے دیکھو ہمارے مذہب کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے دنیا کی تعلیم مست ہے بلکل لیکن آج کل کے مولانا نہیں کرتے بلکل نہیں کرتے ایڈوکیشن پر توجہ نہیں جاتے وہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے اگر آپ کو علم اثر کرنا پڑے تو چین بھی جاؤ کی جاؤ شہنہ بھی جاؤ بلکل تو آپ خود اندازہ لگا تو آج کل کیا چل رہا ہے کٹھپندی ہے نا دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں سنو یہ مسلمان کہتا ہے ہندو درم بھول رہا ہے ہندو کہتا ہے مسلمان درم بھولتا ہے و естеحمق بھولتا ہے وہ درم بھولتا ہچا ہے یا جس کا درم جو ہوئے رہا اس کو فالو کرنے دو اس پر نا کوئی املی اٹھائے نا کوئی اس کو کچھ بولیں نا کچھ کرا لیکن آج کل مسلمان ہندو کے درم کو بورا ہوتا ہے ہندو مسلمان کے درم کو بورتا ہے کرسشن اور درم کو بورا سارے ہپس میں لگیں ہوئے ہیں اور درم نہیں ہمارا درم نہیں یا تمہارا درم جو بھی امارا درم جو بھی اس کو فالو کرو چھپ کر کے لیکن انسانیت دکھاؤ لوگوں کے ساتھ پیار محبت دکھاؤ یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ چیز بولتے رہو تو وہ بولتے رہو پیار نام کی چیز ہوتی ہے لوگ ہیں نا ہم لوگ بشک دیکھو دنیا کے اندر کتے زیادہ مذہب ہے دو تین مذہب تو نہیں ہے وہ دیتا ہم ہے کتنے زیادہ ہے تو بھائی ان سے آپ میں پیار سے رہنا چاہیے اور یہ چیزیں اپنے دکھ رکھنی چاہیے اپنے ایک ذات دکھ رکھنی چاہیے کہ ہاں میں اس چیز کو فالو کرو ٹھیک ہے اوروں کے ساتھ یہ اپنے مستی نہیں کرنی چاہیے آج ہے کسی کا مذہب ہے اسے فالو کر رہے ہیں کسی کے مذہب کو برا نہیں کہنا چاہیے ہر مذہب شانتی کا درست دیتا ہے امن کا درست دیتا ہے آپ اس میں مل جل کے رہنے کا درست دیتا ہے مل جل کے رہنے اس میں مذہب کو نہیں لانا چاہیے تو ہندو ہے میں مسلمان ہوں تو سکھ ہے حیسائی ہے ان چیزوں کو سامنے سے اٹھا دو اپنی چیز جس پہ کیم ہو اس پہ کیم رو لیکن بھائی یہی بات ہے کہ میں اپنی کمیونٹی سے بھی بولوں گا خاص طور پر ہمارے انڈیا میں تو فیل بھی اب تھوڑا بہت سیٹ اپ ہو رہا ہے اچھے ہو گئے مچور ہو گئے ایڈوکیشن لے رہے سمجھ ان کو آ رہی ہے دنیاوی ایڈوکیشن کمی ہے بہت کمی ہے دنیاوی ایڈوکیشن کے پیچھے نہیں یہی باگت ہے نہ دینی باگتے ہیں نہ دین کا حاصل کرتے ہیں نہ دنیاوی یہ دونوں میں حل پاڑا ہے ان کو ملہ جنس طرح لگا دے کٹرپند ہی ہیں آپ کو کہتے ہیں سیکس مسلم کی باتوں پر ادھر ہی بڑا ختم کرتے ہیں